بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین ابھی معاملات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ کمپنی کا جو مرتب کیا ہوا دوہزار تئیس کا ممکنہ رزلٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکے اس پارٹی کو کیا دینے کی تفصیلات اس پر بات کرتے ہیں حقیقت میں ہواوں کا رخ بدلتا ہو آپ کو نظر آئے گا یہ صرف اٹھارہ دن کی بات ہے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ تحریک انصاف کو ان اٹھارہ دن میں کیا کرنا ہے کیا لا عمل ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے جاتا ہوں اور الیکشن شیڈول اعلان ہونے کے بعد نواز شریف کی واپسی پھر بھی ممکن نہیں وجہ کے ہے اور اسلامی انیورسٹری بہاورپر کا طالبات سکینڈلیس کے پیچھے لوگ ہونا ہے بظاہر تو سیاسی ہے لیکن اصل معاملات کیا ہے عمران خان کی کیسز کی کیا صورتحال ہے آج اور ملک ریاض کو عمران خان نے آج رگڑ کر رکھ دیا جو ٹویٹ کی کہ ریٹائر ہو کے جو نوکری کے لیے لوگ جاتے ہیں اس پر بھی اب کیسز کا فیصلہ آئے گا خیبر پختونخواہ میں تیران میں ہزاروں لوگوں کا ایک بڑا کامیاب شو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ تیار ہیں پانٹ ہیں چار جہے پہلے شیر افضل مروت کا آپ کو پتہ ایک بڑا جلسہ ہوا تھا تو عوام کا یہ شو آئی ہے ایک مومنٹم بنانے میں بڑی مدد دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حالات جب بدلیں گے تو یہی سے تحریک کا آغاز ہوگا سندھ اسیمبلی میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی باردات وہاں تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کو ہٹایا گیا اور جو اپوزیشن لیڈر منا گیا ہے ایم کی ایم کا اب گلگت بلتستان کشمیر میں جو معاملہ ہوا اب یہاں چل تھوڑے دن رہے گے اس کے بعد آپ کو اسلامباد ائرپورٹ پر فلائٹس لندن اور دبائی کی طرف روان کی نظر آئے گی اور وہ بتمیز صافی تھا اس نے عمران خان سے معافی بھی مانگی اس کی بڑی مثال ہے لوگوں کے لیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے رد عمل ایسا ہے سوشل میڈیا بھی جمیل فاروقی نے بھی اسٹریلیا میں ایک نوجوان کی ڈگری آپ کو پتہ ہے جو عمران خان کی تصویر لے کر آیا موقع پر ٹویٹ کی اور اسے اب آف ائر کر دیا لیا لیکن سب سے پہلے عمران خان کے کیسز سٹارٹ کرتے ہیں ایک اس کیسز میں عمران خان پیش ہوئے نیب میں دو کیسز تھے ایٹی سی میں انسدادہ دشیردی میں دو کیسز تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں آٹھ کیسز تھے سپریم کورٹ میں ایک تھا اور ڈسٹرک کورٹ میں سات کیسز تھے ٹوٹل تقریباً ایک اس کیسز بنتے ہیں یہ اس کی مکمل رپورٹ یہ ہے سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق کو یہ حکم دے رہی ہے کہ آپ کے پاس جو عمران خان کی گیانہ درخواستیں پڑھی ہیں ان پر فیصلہ کریں اور یہ درخواستیں عدالت کا جو آپ کا دائرہ کار ہے اور دوسرے ججز کے پاس ٹرانسفر کرنے کے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اب اگر جج عمر فاروق انکار کرتے ہیں تو پھستے ہیں اقرار کرتے ہیں تو پھستے ہیں اس لئے معاملے کو اب ٹال بٹول نہیں کر سکتے اسی طرح کنڈکٹ پہ جو ان کے بات ہوئی اس پہ بڑے سوالات اٹھے آج اس پہ بڑی اہم کھلی بات ہوئی سپریم کورٹ نے تو جو توشا خانہ کا فویداری کیس کا ٹرائل روکنے کی عمران خان کی درخواستی اسے مسترد کر دیا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے یا فردی صاحب کے دو رکنی بینچ تھا انہوں نے یہ اپیل نپٹا دی اب اس کیس کا فیصلہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ بڑا اہم معاملہ اس پہ انشاءاللہ میں آپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جو اسلام بات آئی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات کی منتقلی کا فیصلہ اسے بھی محفوظ کیا گیا یہ حتمی فیصلہ روکا گیا ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ یہاں سے بھی دو طرفہ معاملہ جا سکتا ہے فیصلہ دو کسی طرح بھی ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی جو نو میئی کے واقعات تھے اس پہ بھی سماعت تھی جس میں شیر افضل مروت پیش ہوئے اور عمران خان آپ کو پتہ اس کے بعد پھر زمان پارک لاہور کی طرح چلے گئے اب جو توشہ خانہ فوجداری ہے اس میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے جسٹس جہیہ کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر بڑے اہم ریمارکس تھے تو میں اس پہ آپ کو یاد کرا دوں کہ تحریکین صاحب نے الیکشن کمیشن میں جو ایک سو بیس دن کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا اسے پہلے سے کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور یہ بھی ایک واردات ہے اسلامباد کے دیکھیں جو چیف جسٹس ہیں آئی کورٹ کے آمیر فاروق صاحب اور ٹرائل کورٹ کے ہمائیوں دلاور ان کے درمیان آپس میں بوئی کیس ادھر جاتا ہے کیس ادھر جاتا ہے آپس میں کھیلنے ہیں یہ لوگ اور عدالتیں جو ہے لیکن انصاف دینے کے لیے کھڑی ہیں ریلیف کے لیے کھڑی ہیں اور یہاں سے ہی عمران خان کو امید ہے اب دیکھنا یہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب ایک جازی نے آپ کو پتا ہے جو عمران خان سے سادہ دستخط کروانے کی کوشش سادہ صفحے پر جہاں سے شٹ اپ کا معاملہ بھی شروع ہوا جس پر ان کے عمران خان کے وکیل نے پوچھا تھا جا جب وہیوں در یہ کس کاغذ پر آپ دستخط کروانے ہیں تو پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہو لیکن نہیں کوشش دیکھیں وردات ان کی سادہ کاغذ پر دستخط اچھا یہ جو ہواوں کا رخ بدلتا ہے یہ ہوایں اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ خود ہی رخ بدلنا پڑتا ہے چودہ اگست آپ کو پاکستان کی ازادی کا دینا اس کے بعد معاملات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گیٹ نمبر چار کے بار یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لائن لگا کے ان کا جو پی ڈی ایم کا ایک غیر فطری اتحاد بنایا گیا یہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے یہ اتحاد ٹوٹنے کی دیر ہے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا کمپنین پر کیسے دروازے بند کر یہ دیکھیں اصل میں تین طرح کے معاملات پاکستان کو لوٹنے کے لئے مقصد تو یہی ہے مین پہلا ہوتا ہے میشہ جب غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کی جنگوں میں گھوچ جائے وہاں سے ٹھیکے لیں کرائے کی بندوق بنیں مال کمائیں افغان جہاد تھا جیسے روس کے خلاف پھر دشدگردی کے خلاف مشرف صاحب کا معاملہ ڈالروں کے کنٹینر آتے رہے اور اب ہے روس یوکرین کا معاملہ یہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں شامل ہو کے پیسہ کمائے جائے اس میں جو حکمران موجود ہیں انہیں یا تو شامل کریں یا انہیں ہٹا کے خود بیٹھ جائیں عمران خان کے دور میں یہ معاملہ مختلف ہو گیا تھا اب عمران خان آپ کو پتہ انٹی وار ہے وہ جنگوں کے مخالف ہیں وہ کسی صورت میں نہیں لڑنا چاہتے چاہے وہ یمن ہو چاہے یوکرین ہو دونوں صورتوں میں شامل نہیں ہو نہ کسی کے ساتھ بھی نہیں سعودی عرب کی سیکیورٹی کا مسئلہ وہاں بھی انہوں نے نہیں جانا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے خود رئیش شریف شیف چلے گی قطر فٹبال ہوا وہاں بھی ڈالر آئے لیکن دوسرا ماردہ جو اچھے اچھے مہنگی مہنگی آپ کو جگہ نظر آئے ہیں چاہے ملتان کی عاموں کے بغات اڑانے پڑے ہیں پاکستان کو غزائی قیلت کا شکار کرنا پڑے ہیں وہ زمین آپ نے لینی ہے یہ بڑا اہم طریقہ ہے یہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ایسے کنٹریز میں جہاں پہ مادنیات کی دولت ہے جیسے وینیزویلہ ہے افریقی ممالک ہے عرب ممالک ہے ایران ہے وہاں پہ لوٹ مار کے منصوبے بنتے ہیں کمیشن کے کیک بیکس کے وہاں لڑائی جھگڑا کروانا پڑتا ہے سیاسی عدم استحقام بنانا پڑتا ہے اب عمران خان کی جب حکومت آئی تھی اقتدار تو آپ کو یاد اگو انہوں نے سب سے پہلے تجارتی تاجروں کو یوز کیا مارکٹ ڈالر سے اٹھوائی اس کے بعد پھر تمام تنظیمیں تحریکیں متحرک کرائیں کے پی میں جہاں سب سے زیادہ مقبولیت عمران خان کی وہاں انہوں نے منظور پرشتین پارٹی جو اس کو سپورٹ کیا لانچ کیا ان کے دو لوگوں کی وجہ سے حکومت بنی ہے محسن داول اور علی وزیر بظاہر قید میں تکلیفے میں اٹھا رہے ہیں لیکن ووٹ انہوں نے اسی حکومت کو دیا جو آج موجود ہے اس طرح پنجاب میں طریقہ لبیک کو بقیدہ طور پر فرانس کے نام پر کبھی کس کے نام پر لیکن آج دیکھلے سویڈن میں مسئلہ ہوا وہ لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے پھر فرانس کے ساتھ جو معاملات ان کے بہتر ہوئے اس حکومت کے پھر یہاں بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں ہے عمران صاحب کے دور میں بڑا مسئلہ تھا دھرنے تھے رکاوٹے تھے حکومت نہیں چلنے دینی پھر تیرہ جماعتیں بھی وہ کٹھی کی جن کا نظریاتی سیاسی اخلاقی ہر لحاظ سے آپس میں دشمنی بھٹو کے قاتل بھٹو کے نواسے کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان میں باپ کے درمیان جو پارٹیاں بیٹھیں پھر کے پی میں عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بٹھائی مسلمی نورپی پارٹی کو بٹھایا گیا ایم گم کو کٹھا کیا وہ جماعتہ تھی جو کبھی بیٹھ نہیں سکتی لانگ مارچ دھرنے انہوں نے عمران خان کے دور میں کیے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی مد سے معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی سب سے بڑھ کر آ کر میڈیا کی بات کریں تو چھتالیس کے چھتالیس آپ کو پتہ چینل تو چھوڑیں اب تو خیر پانچ جو بڑے چینلز ہیں پانچوں کے مالک جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں ان کی وابستگی آپ کے سامنے عمران خان کو میڈیا میں سے انہوں نے مائنس کیا ہوئے عورت اور وہ جو لبرل مافیا عورت مارچ والے لوگ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے قرآن کے حوالے سے جو عورتوں کا ذکر کیا تو اس پر کیا طفان مچا تھا آپ کو ذہن میں ہوگی ساری چیزیں آج اسیمبلی میں کھڑے ہو کہ عورتوں کو کیا کہا جا رہا ہے لیکن پیچھے لبرل انٹی اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر بنے ہوئے لوگ ہیں مذہبی تنظیمیں یہ سارے دیکھ رہے ہیں معاملات اور یہ سارے کے سارے ایک پیج من کے ساتھ ہو گئے تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے بلکل اسی طرح کر تاریخ اٹھا ہے تو سترمی صدی میں ہوتا تھا بادشاہ کی توہین جرم تھا الیکشن کمیشن کے سرکاری عددار کو آج آپ کہیں مزاق آکو توہین اتنا لبا کیس جبری شدگیاں ہو رہی ہیں ایسا ملک بنانے کی کوشش کریں جہاں نیک اور بد کا فرق شر اور ذر کا دور ہو شر اور ذر کا اور ایک ایسا دور جہاں عرب و روپیہ لوگوں سے کٹھے کرنے والے رفائی اطارہ بنانے والا شخص عدالتوں میں جا کے اپنی صفائی دے کے میں بدیانت نہیں ہوں اندازہ کریں اور جس خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کرپشن میں لتھڑے ہو وہ ملک کے سب سے بڑے عدوں پر پچاسی فیصد کابینہ جرائم پیشا ہر جب پولیسی کون بنا رہی ہے بنا رہا ہے بلاول ذرداری اندازہ کریں وہ جس ملک میں اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہو کہ دس سال اگر لیکشن نہ ہو تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا جسے اپنی قومی زبان نہ بولنی آئے اسے امریکی بلاقاتیں کریں اور شیری رحمان جیسی لبرل خواتین جو بظاہر بنتی ہیں خواتین کو زلیل کرنے پر تعلیہ بجائیں جہاں ڈاکٹر یاسمین راشر جیسی قابل تعلیم جافتہ انسان ہم دور عورت پچتر دن سے جیل میں کیپی میں سیکیورٹی کے حوالے سے کہتے ہیں پولیس موجود نہیں لیکن شہرام ترکی کے گھر چھاپا مارنا ہو تو رینجرز پولیس کی بھاری نفریم موجود ہے مجدوں میں خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ رک نہیں رہے لیکن محرم اور سیکیورٹی کے نام پر ابھی دیکھیں دس محرم کا جلاس جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ ہوتا ہے ہر سال اس میں بات سیکیورٹی کی عوام کی رانہ صنواللہ خواجہ سے جس لوگ یہاں بھی عمران خان کی گرفتاری کے منصوبے بیان کر رہے ہیں اندازہ کریں انہیں واقعی یزید کی فوج میں کمانڈر لگنا چاہیے تھا ان لوگوں نے یہ پاکستان جان بوچگر بنائے جو ابھی ہو رہا ہے یہ تحریکی ادمی اعتماد کے وقت شہباز شیف کو دو آپشن دی گئی تھی یا جیل چلے جو یا فرد جرم لگو آلو یا حالف اٹھاک کال وزیراعظم بانجو اب اسے پتہ تھا کہ سیاسی طور پر تباہی چڑھ جائے گی پارٹی ختم این ارو ملے گا کیسز ختم ہوگے لگے پارٹی فارق وہی ہوا عمران خان پر دو سو کیسز ہوگے ایک دن میں وہ پچیس کیسز کی طرح بھگت کے بھی اس کی مقبولیت کا عالم دیکھیں کہ ابھی ٹک ٹاک پر مقبولیت کا وہ تمام سیاسی لیڈران ہوئے دنیا میں سب سے مقبول وہ نیلی شرٹ پین رہے تو وہ مقبول ہو رہی ہے فیشن بن رہا ہے لوگ اس کے کپڑوں کی نقل کرتے ہیں آج عدالت میں ایون ججز کہہ رہے ہیں نو مئی کے کیس کی سبات میں طائر عباس سپرا کی عدالت میں جج پروسیکوٹر سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ عمران خان کو ٹک ٹاپ فالو کرتے ہیں تو پروسیکوٹر کہتا ہے نہیں جی میں فالو نہیں کرتا اس میں کچھ کومنٹس دیا ہے جج نے کہا اس پر آگے بات نہیں کریں لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ بے شک ججز وفادار جس کے مرضی ہوں چھپ چھپ کے عمران خان کا بیانیاں چیک ضرور کرتے ہیں کیونکہ وہ بات ایک ہی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے وہی بات سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ پھر بھی لوگ سننے کے لیے باغل وہ ایک سبزی کا ذکر کر دی آلو آلو والی بریانی وہ دیکھیں چڑھنا شروع ہوگی ہوتلوں کے منیوں بدلنا شروع ہوگی اس کی وجہ کیا ہے آلو کپڑے یہ ٹک ٹاک یہ سوشل میڈیا نہیں ہے یہ عوام کی ان لوگوں سے عمران خان کے مخالفین سے نفرت ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں محبت انسانوں کو نہیں جوڑتی نفرت جوڑتی ہے عوام کیوں زد کر یہ عمران خان کو لائیں گے پچہتر سال کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں حکومت توڑنے کی دیکھیں عمران خان کیوں پور امید ہے آج کیوں عمران خان بار بار کہہ رہے کہ میں جیتوں گا پاکستان کیوں سے پتہ ہے عوام کھڑی ہے بدلنا مجبوری ہے شوق سے نہیں بدلیں گے ابھی آپ دیکھیں چودہ اگس کے بعد معاملہ کس طرح بلکل کلیر ہو جائے گی ہر چیز حکومت سے نکلتے جائیں گے لاوارسوں کی طرح لڑیں گے مفتا اسماعیل اور خاکان باسی کا حال دیکھ لیں کمر باجوا نے ہاتھ اٹھایا ان کے بعد دیکھ لیں تمام کی تمام جواتیں اگر آپ دیکھیں تاریخ میں سے دیکھ لیں انیس سو اٹھاون سے میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں یہ جتنی جماعتیں انہوں نے بنائیں سب کا انجام کیا ہوا آپ لوگوں کو ان کی پارٹیز کا ورکر کا سپورٹر کا نام تک نہیں پتا اگر میں یہ آنا بتاؤں اس کی وجہ گیا اس کی وجہ یہ ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے جو بھی ہونے والے بٹوارے کا جب وقت آئے قربانی کا آپ کو پتا ہے وقت آئے تو پھر خال کی ہڈیوں کی اوجری کی یہ لوگ لینے کو تیار نہیں اس وقت جو بچ چکے ہیں دارے سات ادارے ہیں بڑے انہیں بیچنے کے لئے انہیں ضرورت ہے صرف اسحاق ڈار جیسے بن دے گی اب یہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے پروگرام سارا سیٹ کیا ہوا ہے تاکہ اس کے بعد جتنے بھی شریف زرداری ڈار ججز شہصدان بیوروکریٹ پولیس مولوی اب یہ سب الگ ہونے کا وقت آگیا کیونکہ ان کے پاس اب ایک راستہ رہ گیا وہ ہے انارکی اللہ نہ کرے دشتگردی کے کوشش کریں گے یہ لوگ اس پہ کام کریں گے اب ان کی جو فیرست آئی ہے مرتب کی ہوئی الیکشن کمیشن کی الیکشن میں جو جماعت اس میں حبیب کریم صاحب نے بھی وہی معلومات شیئر کی ہیں جو میرے پاس آئی ہیں تو میرا اس لئے یقین ہے کہ درست فیرست آئی ہے نون لیگ کو چارے زیادہ سیٹے دے پھر طریقہ انصاف کو اسی سیٹے ہیں انہوں نے اپنی بنایئی ہے پیپلز پارٹی اس کے بعد تحریک استعقام کو بھی دس فیصلہ کون ووڈ دینا چاہتے ہیں ایم گیم پاکستان جو ان کے لئے ایک بڑا نیا کھیلہ بھی اس کا بنایا اپوزیشن لیڈر بھی اسے بھی دس نشستیں ہیں اے این پی کو بھی لانا چاہتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں پھٹک اور محمود خان ان دونوں کو بنانے کے اپوزیشن ہے اور کمزور ترین مخلوط حکومت بنائے ان کی تاکہ اس میں نوازشی امرجنسی لگائیں دوسری امرجنسی لگائیں اپنے اطاعتارد بھیجیں اپنے خواجے بھیجیں سبلیوں میں لیکن اصل جنگ چونکہ ان کے آپس میں شروع ہو گیا اس سے ٹوٹ پوٹ ہونی ہے یہاں سے امران خان کو فائدہ ہو انہوں نے جو الیکشن کا شیڈول بشک اناؤس بھی کر دیں نوازشیف کیوں نہیں آ رہا یہ لوگ ایک طرف کوشش کریں مایوسی پھیلائیں پروپیگنڈا کریں دوسری طرح اپنے نوازشیف آ رہا جی نوازشیف وزیراعظم شہباشیف سینہ وزیراعظم مریم نواز پنجاب وزیراعظم باقی کیا اچارہ نے اب یہ لوگوں کو بدل کرنے کی بارداد ہے اسی لئے یہ بتانا آپ کو بار بار ضروری ہے کہ ہواوں کا رخ بدل ہے کیونکہ فیصلہ عوام نہیں کر رہا ہے یہ جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں بارال اسلامیہ یونیورسٹی باہولپور کا سکینڈل اس میں تارک بشیر چیما اور رکن بیٹے کا نام آیا سیکیورٹی کے ریٹائیڈ میجر کے ساتھ مل کر وہ لڑکیوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز وہ بناتے تھے بلیک میل کرتے تھے جب وہ ملتی نہیں آپ اس میں دوستوں سے تارک بشیر کا بیٹے کا نام لیکن اصل وردات اس سے بہت بڑی ہے یہ معاملات قصور کے معاملے کی طرح جس پہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کو اٹھایا ریسرچ کی اور سامنے لائے انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو نشانہ عبرت بنا دیا اس میں بڑے بڑے ریٹائیڈ بڑے اہدوں سے ریٹائیڈ ہوئے بڑے لیول پر لوگ موجود ہیں یہ ویڈیوز تصویر جو ہیں یہ اس کا بیٹا تو سرگنیوں ملوث ہوگا ضرور لیکن یہ اتنا بڑا نیٹورک ہے انٹرنیشنل ریکٹس کیونکہ یہ لوگ بیچتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈاکٹر پر بڑی مہنگی بہت مہنگی اور یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے اس میں بہت لمبا چوڑا کام ہے اس میں انشاءاللہ میں پوری کر کے ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی روس کے وزیر دفاع شمالی کوریا پہنچا یہ بڑی خبر ہے دنیا ہل گئی ہے سرجی شوگیو آپ کو پتا ہے جب شمالی کوریا کے دیفنس منیسٹر سے مل رہا ہے تو ایک بھونچال آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کیم جونگ جو اس کا ہے وہ اسے سارے پاگل سمیتے ہیں ڈرتے ہیں کہ وہ کسی وقت اس کا دماغ گھوم سکتا ہے اور روس کا اس طرح جانا ایسے موقع پر جب اتھیاروں کی کمی اور آپ کو پتا ہے یکرین کو تو پوری دنیا مدد کر رہی ہے تو روس اگر اس مرحلے پر جو اتھیاروں سے لینے جا رہا ہے اور وہ بھی روس نے ایٹمی اتھیاروں کی دھمکی دی ہوئی ہے تو یہ معاملہ کیونکہ میں اس لیے اس معاملے کی بات بار پر کرتا ہوں یہ تمام انٹرنیشنل معاملات پاکستان سے جڑے ہوئے کیونکہ ہم لوگوں نے اسلحہ دے رہے ہیں انہیں ملٹری مدد کر رہے ہیں ایفن بلاول بٹوں نے کہا ہم نہیں دے رہے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز موجود ہیں آپ سوشل میڈیا بھرا ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں جا کے ہمارے گوگل پر چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں کون سے کس روٹ سے کدر سے کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ ڈینائی نہیں کر سکتے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تین ہی طریقے ہوتے ہیں مال بنانے کے تو یہ بھی ان کا مال بنانے کا بہت بڑا طریقہ ہے اور اسی مال بنانے کے طریقے میں عمران خان کی جو رجین چینج آپریشن وہ اس میں یہی معاملات تھے خارجہ پولیسی اندرونی معاملات اتنے میٹر نہیں کرتے وہ کنٹرول ہو جائے لیکن جو خارجہ پولیسی بڑے معاملات ہو جس پہ کل میں نے آپ کو رات کو جو وی لاغ کے مجھے حرانگی اس پہ لوگوں کو شیط سمجھ نہیں آئی کہ اس کو لوگوں نے دیکھا نہیں اسے آپ ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو معاملات جو بائیڈن کے امریکہ میں ہوتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ پڑھنا ہے یہ وہ لوگ ہیں اس پہ میں کوشش کروں اگلے وی لاغ میں پھر تھوڑا سا اس کو ٹچ دوں تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں کور کروں اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اگلے وی لاغ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ